بہت سارے لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ڈی ایس پی سی او اے سی پی اے سی ایڈیو ٹینٹ میں کیا انتر ہوتا ہے کس کو ڈی ایس پی کہتے ہیں کس کو سی او کہتے ہیں کس کو اے سی کہتے ہیں سیلیکشن کیسے ہوتا ہے بیتن کتنا ہے ڈی ایس پی کے کام کیا ہوتے ہیں ڈی ایس پی کی پاور کیا ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مولپاد ہے یہ ڈی ایس پی ہے ڈیپٹی سپرینٹنڈر پولیس جس کو ہندی میں پولیس اپادی چک کہتے ہیں اب جب وہ جلے میں پوسٹ ہوتا ہے ڈیسٹرک فورس میں سی سپ کے انڈر میں پورے جلے میں جو تھانے ہوتے ہیں ان کو ایک سرکل بنا دیا جاتا ہے چار تھانوں کے سرکل یا پانچ تھانوں کے سرکل کہیں گے تین تھانوں کے سرکل تو سرکل جو افسرس ہوتا ہے وہ ڈی ایس پی ہوتا ہے جس کو جلے میں سی او کہتے ہیں سرکل افسر پر اسی کی جب پوشٹنگ پی اے سی میں ہو جاتی ہے تو وہاں وہ کمانڈینٹ کے انڈر میں کام کرتا ہے جیسے جلے میں اس اس پی کے انڈر میں کام کرتا ہے اسے پی اے سی میں کمانڈینٹ کے انڈر میں کام کرتا ہے پی اے سی کے جو کمانڈینٹ ساب ہوتے ہیں وہ بھی اس اس پی رینگیں ہوتے ہیں ایک ہی رینگیں ہوتے ہیں کبھی وہ جلے کے اس اس پی بن جاتے ہیں اس پی بن جاتے ہیں کبھی پی اے سی میں جب ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو ان کو کمانڈینٹ کہا جاتا ہے ایسے ایس ایس ای ایف میں پوشٹنگ ہوتی ہے تب بھی ان کو کمانڈنٹ کہا جاتا ہے جو بھی سست روال میں جب بھی پوشٹنگ ہوتی ہے کمانڈنٹ جب جلے میں پوشٹنگ ہوتی ہے تو ان کو ایس پی اتواہ ایس اس پی کہا جاتا ہے تو جب سرکل میں کوئی ڈی ایس پی پوشٹ ہوتا ہے تو اس کو سی او کہتے ہیں سرکل افسر پر جب وہ پی ایسی میں اس کی پوشٹنگ ہو جاتی ہے تب اس کو ایسی کہتے ہیں اسٹینٹ کمانڈینٹ جب ٹلیننگ سینٹرز میں اس کی پوشٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کو ایڈیوٹینٹ کہتے ہیں سین شاہک تو مول جو پد ہے وہ ڈی ایس پی ہے اب ڈی ایس پی آتے کیسے ہیں تو ڈی ایس پی پیپٹی پرسنڈی ایس پی پرونت کوٹیے سے آتے ہیں جو انسپیکٹر سے پرونت ہوتے ہیں اتبا کمپنی کمانڈر سے اور پیپٹی پرسنڈ لوگ سے واید دورا آئید پی سی ایس پر اچھا سے سیلیکشن ہوتا ہے سیلی کتنی ہے یہ چون سو پی گریڈ ہے اور سیلی تریپن ہزار سو سے لے کے ایک لاکھ سرسٹھ ہزار یعنی موٹا موٹا جب نیا ڈیپٹی ایس پی کو سیلیکشن ہوتا ہے تو اس کو جو ہے سارا ان اول جو اس کی جیم میں آتا ہے وہ تیہتر چوہتر ہزار کے قریب آتا ہے اور سیلی لگاتار بڑھتی جاتی ہے ڈیپٹی ایس پی کے پرموشن کیا ہے ڈیپٹی ایس پی پرموٹیڈ ہو کے کس پوسٹ پہ جاتا ہے تو ڈیپٹی ایس پی کا جو پرموشن ہے وہ ایڈیسل ایس پی ہے ڈیپٹی ایس پی کے بعد تیرہ چودہ سال کی سرویس میں وہ ایڈیسل ایس پی بنتا ہے اور دس بارہ سال کے بعد وہ اس آئی پی ایس افسر یعنی ایس پی بنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا پرموشن ڈی آئی جی اور پرموشن آئی جی آئی جی تک اس کا پرموشن ہوتا ہے جو ڈیپٹی ایس پی سے سیلیکٹ ہوا ہے وہ پولیس مہانی چک انسپیکٹر جنرل آف پولیس تک پہنچ جاتا ہے اب یو پی میں کئی سہروں میں کمیسٹر سسٹم لاغو ہو گیا ہے تو جہاں کمیسٹر سسٹم ہے وہاں کمیسٹر اور پولیس سی پی کے انڈر میں وہ کام کرتا ہے سرکل کا وہ پرویچھن کرتا ہے سرکل کا انچاج ہوتا ہے تو جیسے ایس پی کے اور ایس ایس پی کے انڈر میں کام کرتا ہے تب اس کو سی او کہتے ہیں پت جب وہ کمیسٹر میں سرکل میں کام کرتا ہے تو اس کو ایسی پی کہتے ہیں اسسٹن کمیسٹر اور پولیس تو وہاں اس کو اے سی پی کہتے ہیں کمیس ریٹ میں اور وہاں جب وہ پرموسن اس کا ہو جائے گا تو اے ڈی سی پی کہتے ہیں پھر پرموسنوں کا ڈی سی پی کہتے ہیں جلے میں ایس پی کو ایس پی یا پولیس حدید چک ایس اس پی کہتے ہیں پر کمیس ریٹ میں ایس پی کو ڈی سی پی کہتے ہیں کمیس ریٹ میں سب سے جو چیف ہوتا ہے ہیڈ ایڈی جی ہے ہے اتوہ آئی جی ہے جس کو کمیسر اور پولیس کہتے ہیں سی پی اور پھر جوائنٹ پولیس کمیسر ہوتا ہے جس کو جے پی سی کہتے ہیں جوائنٹ کمیسر اور پولیس جے سی پی تو یہ ہے ڈی ایس پی کا سیلیکشن اور ڈی ایس پی کے بیمن نام کبھی جلے میں تو سیو پی ایسی میں تو اسسسٹن کمانڈینٹ ٹریننگ سینٹر میں ایڈیوٹینٹ سائک سین سائک اور کمیسر میں ایسی پی سیل نہیں میں نے بتا دیا آپ کو اب جو پاور ہیں وہ پاور میں اس کو وہ سیو جو ہوتا ہے یا جلے میں سرکل افسر ڈی ایس پی ایس سی ایس ٹی ایکٹ ڈاوڈی ڈی ایٹھ دہی جاتیا ایوم کرپسن جو کرپسن ایکٹ کے انترکت جو بھی مقدموں ہوتے ہیں ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ڈی ایس پی کرتا ہے ڈی ایس پی کا سپر بیجن ایڈیسل ایس پی کرتا ہے اور دہی جاتیا اتوہ ایس سی ایس ٹی ایکٹ اتوہ کرپسن ایکٹ کے مقدموں کی بیشن سی او سے نیچے کوئی انسپیکٹر سب انسپیکٹر نہیں کر سکتا ہے وہ بیشن سی او ہی کرتا ہے اپنے سرکل اپنے ایریہ کے جو بھی ڈی ایس پی کی ہوتی ہے ڈی ایس پی جو ایس آئی ہوتے ہیں سب انسپیکٹرز ڈی ایس پی لکھتا ہے جس کا انمودن ایڈیسل ایس پی کے تھرو ایس پی کرتا ہے جو کانسٹیول ہے ان کے کریکٹر رول کا انمودن ڈی ایس پی کرتا ہے سکایتوں کی جو جانچ ہے مانبادکار محلہ آیوگ اتوہ جو ان آیوگ اتوہ ڈی جی پی موڈے ایڈی جی موڈے کے یہاں سے جو سکایتیں آتی ہیں ان کی جانچ سی او کرتا ہے سی او کی اینڈر میں جو تین چار تھانے ہوتے ہیں ان سب کا سپرویجن کرنا ان کا نیریچھن کرنا اور وہاں کا قانون ویستہ ایوام اپراد نینتر کرنا اپراد کے انعورن کا پرویچھن کرنا یہ ڈی ایس پی کے کاری ہوتے ہیں بہت مہتبون کڑی ہے اور اس کے اوپر بہت مہتبون جمعہ داری ہوتی ہے وہ وہاں کے جو ایس ڈی ایم ہوتے ہیں ان کا کاؤنٹر پائٹ ہوتا ہے اب آپ سائج سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے کارتب کیا ہے اور اس کی سیلی کیا ہے اس کے پاور کیا ہے جنتہ میں اپنی پہچان بنانا شاماج ایک سا دباہ کرنا ایوام سب ہی تھانوں کا پرویچھن کرنا سب انسکٹرس کا اوار اردلی ڈی ایس پی کرتا ہے تو مطرو بہت مہتبون پاد ہے اور میں سمجھ سمجھ پر پولیس کے جو ان ادھکاری ہیں جس میں آپ کنفیوز رہتے ہیں ان کے بارے میں جانکاری دیتے رہیں گے آپ جڑے رہیے گا جہیند جہ بھارت موسیقی موسیقی